ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ہے آپ کا ہمارے یو ڈیوب چینل پہ تو سٹوڈنٹ میں نے آپ کو اس لیے کہا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنے ساری لائف میں ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے تو اس حساب سے ہم سب سٹوڈنٹ ہیں تو چلیے اب ہم اپنے ٹوپک پہ چلتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کی جو قویلٹی ہے وہ ہائی کر لیں تاکہ آپ کو کلیر دیکھ سکیں تو اب آج جو ہم نے ٹوپک کرنا ہے وہ ٹوپک ہے ہم نے ایریا اور ویٹڈ پیرامیٹر نکالنے کا ٹرپا جوڈل شیپ کا ٹھیک ہے تو اس میں ہم اپ ٹو ایف ایس ایل تک انکال لیں گے تو سب سے پہلے جو ہم سلوپ دیکھیں گے کہ اس میں سلوپ کون کون سے ہم نے لینے ہیں جیسے مان لیجئے اگر ہم ہاں ہاں فیٹ ٹو ون کا سلوپ لیتے ہیں تو اس کا جو ایریا کا فورمولہ ہوگا وہ ہوگا 1.603 دی سکیر اور جو 1 is to 1 کا ایریا ہوگا وہ ہوگا 1.785 دی سکیر اور سوا is to 1 کا 1.925 دی سکیر اور دیرڈ into 1 کا جو ایریا ہوگا وہ ہوگا 2.088 دی سکیر اور 2 is to 1 کا اگر ہم ادھر سے لیتے ہیں تو اس کا جو ایریا نکالنے کا فورمولہ ہوگا وہ ہوگا 2.463 دی سکیر ٹھیک ہے ایسے ہی ہم ویٹڈ پیرامیٹر کا فورمولہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ہم سلوپ کے حساب سے دیکھتے ہیں اگر ہمارا سائیڈ سلوپ اتنا ہے تو ہمارا پیرامیٹر کا جو فورمولہ یہ والا ہوگا اور اگر 1 is to 1 کا جو سلوپ ہے تو ہمارا جو پیرامیٹر کا فورمولہ وہ یہ والا لگے گا اور اگر سوا is to 1 کا اگر ہم سلوپ لیتے ہیں نیر میں کنال میں تو ہمارا جو پیرامیٹر کا فورمول ہے وہ یہ لگے گا 3.850D ایسے ہی ڈیرڈ اس ٹو ون میں 4.176D اور 2 اس ٹو ون میں لگے گا ہمارا 4.926D تو اس حساب سے یہ کپ شیپ کے فورمول ہیں ٹھیک ہے کپ شیپ مطلب جس میں بیٹ جیرو ہوتا ہے وہ ہم آگے کریں گے پہلے ہم ٹرپیویڈل شیڈ کا شیپ ہے جو اس کا نکالنا دیکھیں گے وہ بھی اپ ٹو ایف ایسل تک مطلب یہاں تک ایف ایسل کیا ہوتا ہے مان لیجیے ہمارا بیٹ ڈیو یہ ہے اور ایف ایسل دی ہوتی ہے اس کی ڈیپتھ اور جو ایف ایسل دی یہاں پہ جیسے یہاں تک کہنا تو یہاں تک جو لیول ہے اس کا جمین کا جا اس کا لیول ہے تو وہ ہمارا ایف ایسل تو یہاں تک ہم نکالنا ہے اس پورشن کا اور یہاں تک کہ ہم نے اس کا ویٹڈ پیرامیٹر نکالنا ہے تو مان لیجیے جیادہ تر جو یوں ہوتے ہیں فورمولے یا سلوپ تو وہ یہ تین چار طرح کے یوں ہوتے ہیں یہ ورہ کم ہوتا ہے اور یہ ورہ بھی کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو لے لیں گے تو اب اس شیپ کا جب ہم ایریا نکالتے ہیں ایف ایسل تک تو اس کا جو فورمولے لگے گا یہ دیکھیں یہاں جیسے 1 is to 1 کا سلوپ لیا ہے تو ہم نے 1 is to 1 کا 1.785 ڈی سکیر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے بیٹڈ انٹو ایف ایسل دی کرتے ہیں کیوں 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 یہ اس شیپ میں ہے کپ شیپ میں ہوتا تو ہم یہ چیز نہ کرتے اس لیے اس شیپ میں جب ہم ایریہ نکالتے ہیں تو ہم بیٹڈ انٹو ایف ایسل دی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لیا ہے سوا سوا اس to 1 کا تو سوا اس to 1 کا ہم لیتے ہیں تو ہم یہاں سے دیکھیں سوا اس to 1 کا جو ایریہ نکالنے کا فورمولا ہے وہ ہے 1.925 ڈی سکیر اس کے بعد وہی چیز بیٹڈ انٹو ایف ایسل دی یہ سب میں ہی ہم نے ایسے کرنا ہے ڈیڑھ اس to 1 میں بھی دیکھو یہاں سے لے لیا ہم نے ایریہ نکالنے کا فورمولا اور پلس میں بیٹڈ اس to ایف ایسل دی کر دیا پھر ٹو اس to 1 میں دیکھیں ایریہ نکالنے کا فورمولا یہ رہا 2.463 ڈی سکیر پلس بیٹڈ انٹو ایف ایسل دی یہ ہمارے ایف ایسل تک نکالنے کا جو فورمولا ہے مطلب یہاں تک نکالنا ہے ہم نے اس کا ایریہ اس کا فورمولا ہے اور ایسے ہی ہم یہاں تک جب ہم اس ایف ایسل تک ہم ویٹڈ پیرامنٹر نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو ہم لیتے ہیں جیسے one is to one ہے تو یہاں سے دیکھئے one is to one کا جو ویٹڈ پیرامنٹر نکالنے کا فورمولا ہے وہ ہے 3.571 ڈی جو کہ میں نے یہاں لکھا ہے اور پلس بی بی یہ والی صرف ایسے ہی ہم نے سوائی to one کا یہاں سے لے لیا یہ والا 3.850 ڈی پلس بی مطلب ہم نے بی بھی کرنا ہے پلس میں کیا کرنا ہے پیرامنٹر جب ہم نکالتے ہیں پلس میں بی کرنا ہے اس میں ہم into ڈی نہیں کرنا وہ صرف ایریہ میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار سلوپ کے آپ کے جو ایف ایسل تک ایریہ اور ویٹڈ پیرامنٹر نکالنے کا فورمولا بتا دیا ہے اب ہم اس کو ایک ایسے دیکھیں مان لیجئے ہمیں جو بیڈ ہے وہ دیا ہوئے سیون ٹی ون ٹھیک ہے اور ایف ایسل ڈی دی ہوئی ہے مان لیجئے سیون پوائنٹ ون تو آپ اس میں پوٹے کر کے دیکھئے تو ہمارا کتنا آئے گا مان لیجئے سوائی to one کا ہم نے فورمولا لیا ہے سوائی to one کا یہاں سے ٹھیک ہے تو سوائی to one کے حساب سے ہم نے یہاں فورمولا لگا دیا 1.925 ڈی سکیئر پلس بی ڈی سکیئر پلس بی کتنی ہے سیون ٹی ون سیون ٹی ون ہے یہاں پہ تو ڈی مطلب سیون ٹی ون جا سیون ٹی ون ٹی ون ہم اس کو جب سولو کریں گے تو اس کو سولو کرنے سے یہ آ جائے گا اور اس کو سولو کرنے سے یہ آ جائے گا تو یہ پلس کرنے سے ہمارا ایریا آ گیا ایریا ہمارا اس شیپ کا آیا ہے کس سلوپ پہ سوائی to one پہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہم نے اس کا ویٹڈ پیرامیٹر نکال لیا تو وہ بھی سوائی to one کے حساب سے نکال لیا ہے تو سوائی to one کا ہم پیرامیٹر دیکھیں گے تو سوائی to one کا یہ ہمارا فورمول ہے دیکھیں 3.85 ڈی پلس بی تو 3.85 ڈی کتنی ہے سیون ٹی ون یا ٹین لے سکتے ہیں پلس سیون ٹی ون ہماری بی تھی تو یہ ہمارا ویٹڈ پیرامیٹر آ گیا تو یہ ہمارا جو ایریا اور پیرامیٹر آیا ہے نا وہ اپ ٹو ایفیسل تک آئے ایسے ہم کسی بھی سلوپ کا نکال سکتے ہیں جیسے ہم نے اس سلوپ کا نکال لیا تو یہ ویٹڈ کر دیں گے اگر اس سلوپ اگر یہ ویٹڈ سلوپ ہم یہاں لگا دیتے ہیں ٹو اس ٹو ون تو یہ ویٹڈ کر دیں گے ایسی ویٹڈ پیرامیٹر اگر ہم ون اس ٹو ون کا پیرامیٹر نکالنا چاہتے ہیں نا تو ہم یہاں پہ جو فورمول ہے وہ یہ ویٹڈ لگا دیں گے اس لئے کسی بھی سلوپ کا ہم اس طریقے سے ایریا اور پیرامیٹر نکال سکتے ہیں اپ ٹو ایفیسل تک اس کے بعد چلتے ہیں ہم کپ شیپ پہ تو جو کپ شیپ ہوتی ہے تو اس کا بیٹڈ ہوتا ہے جیرو ہوتا ہے جیسے یہاں دیکھئی آپ یہ کپ شیپ ہے تو اس میں جو بیٹڈ ہے نا یہاں پہ تو یہ جیرو ہے مطلب یہ والی چیز یہاں نہیں ہے اس کا مطلب یہ جیرو ہے اگر اس کا ہم ٹوٹل پیرامیٹر نکالتے ہیں وہ ہی ایفیسل تک تو کیا کریں گے ون اس ٹو ون اب یہاں سے دیکھئی جو ہم نے ون اس ٹو ون نکال لیتا نا تو وہ تا 1.785 ڈیسکیر پلس بیٹڈ انٹو ایفیسل اگر ہم یہاں پلس بیٹڈ کرتے ہیں بیٹڈ ہمارے جیرو ٹھیک ہے جیسے مان لگی بیٹڈ جیرو ہے تو انٹو اگر ایفیسل ڈی مطلب 7.10 مان لیجی اگر ہم یہاں پہ اگر ہم 7.10 کر دیتے ہیں تو یہ جیرو ہی آ جائے گا سارا اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو لگائے ہی نہیں اس لیے ہم نے اکیلے ہی لگا لیا یہ بنا اس لیے اس کو کپ شیپ کے ہرمولے بولتے ہیں بھی جیرو انہوں نے پوٹی نہیں کری بیچ میں اس لیے ہم سوائے اس ٹو ون کا جو کریں گے یہ دیکھئے بس یہ والا لگا دیا 1.925 ڈیسکیر ایسے ہی کاریمٹر دیکھیں گے وہی چیز اس میں بھی بیٹ جیرو ہے بیٹ جیرو ہے تو ہم یہ دیکھو پلس بی کرتے ہیں اگر تو جیرو ہی آ جائے گا تو اس لیے اگر ہم ہاف اس ٹو ون دیکھتے ہیں یہاں دیکھئے تو یہ 3.206 ڈی یہ لگے گا اس کا اور ون اس ٹو ون کے حساب سے دیکھئے تو 3.57 ڈی مطلب .71 ڈی تو دیکھو یہاں ہے جو ہم نے لگایا ہے پلس میں بی لگایا ہے یہاں بی جیرو ہے تو اس لیے پلس لگانے کی ضرورتی نہیں ہے ایسے ہی ہم نے سوائے اس ٹو ون کیا ہے سوائے اس ٹو ون کا کیا ہے 3.850 ڈی اور دیکھو ڈیڈ اس ٹو ون کا کر دیا 4.176 ڈی ایسے ہی 2 اس ٹو ون کا ہم نے کر دیا 4.926 ڈی اس کا مطلب ہے جو پلس میں اگر بیٹ لگاتے ہیں نا تو بیٹ لڈی اس کو جیرو ہے اس لیے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے جو کپ شیپ میں جو کپ شیپ جو چینل ہوتی ہے نا وہ لائنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ والا فورمال لگائیں گے پیرامیٹر کا اور یہ والا لگا دیں گے ہم ایریا نکال لے گا ٹھینک یو اگر آگے ایک ٹوپک یہ دیکھیا اب یہ دیکھو یہ تو ہم نے کیا تھا نا وہ اپ ٹو ایف ایسل دیکھیا تھا اب یہاں دیکھو یہ ہمارا ایف ایسل ہے ہے کیونکہ یہ ہماری ایف ایس ڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہے ایف ایسل اور یہ اتنا یہ فری ورڈ ہے یہ پتہ کیوں چھوڑا جاتا ہے یہ چھوڑا جاتا ہے ویو ایکشن کے لیے بھی اگر پانی چلتا ہے پانی چلے گا یہاں تک لیکن کوئی بھی اگر اس پانی میں ایکشن ہوتا ہے مومنٹ ہوتی ہے جب لہر اٹھتی ہے تو اس پورشن میں وہ رہ سکے تو اس کو بولتے ہیں فری ورڈ اب ہم جو اس کا پیرامیٹر نکال مطلب فری ورڈ کو بیچ میں لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے فری ورڈ کو بیچ میں نہیں لیا تھا ایف ایسل تک کی نکالنا تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے جیسے یہاں سوائی ٹو ون کا ہم نے پیرامیٹر نکالنا ہے تو سوائی ٹو ون کا تھا 3.850D پلس بی ایسی ہم یہاں پہ لگا لیں گے مطلب یہاں تک کا فورمولا پہ لگا لیں گے ایف ایسل تک کا ٹھیک ہے جیسے یہ ہے 3.850D پلس بی اس کے بعد ہم فری ورڈ کا فورمولا لگائیں گے جو اس پورشن کا ہم نے پیرامیٹر نکالنا ہے اب یہ دیکھئے جو ہماری فری ورڈ ہے ایک تو یہ ہو گیا اتنی لیندھ اور ایک یہ ہوگی اتنی لیندھ یہ دو لیندھ اس میں جڑ جائیں گی تو دیکھو فری ورڈ انٹو ٹو اور جب ہم فری ورڈ انٹو ٹو یہ والا چیز کرتے ہیں سوائی ٹو ون ہوتے تو یہ والی جو ویلیو ہم لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں 1.60 جب سوائی ٹو ون کا کرتے ہیں اور ایسے جب ون اس ٹو ون کا کرتے ہیں تو یہ ون اس ٹو ون کا یہ فورمولا ہے 3.571 ڈی پلس بی یہاں بھی ہم نے لگا دیا 3.57 ڈی پلس بی مطلب یہاں تک اس کے بعد ہم فری ورڈ لیں گے یہ والی لیندھ اس کے بیچ میں جوڑیں گے یہ والی لیندھ اس کے بیچ میں جوڑیں گے اس کا مطلب فری ورڈ ٹو کر دیا اور جو 1 اس ٹو ون کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہوگی 1.4142 ایسے ڈیڈ اس ٹو ون کا بیٹ پلس 4.176 ڈی یہاں سے لے لیا ہم نے اس میں بیٹ پلس کر دیا مطلب یہ فورمولا تو لگنا ہی لگنا ہے فری ورڈ کا بیچ میں ڈی پلس کرنا ہے فری ورڈ مطلب دو فری ورڈ ہو گئی ہمارے اور 1.80 اس لیے لے لیا کیونکہ سوائی ٹو ون تھا تو یہ ہی آپ کو ویلیو لرن کرنی بڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فری ورڈ سمیت مطلب ٹوٹل پیرامیٹر ہو گیا ہے یہ ہمارا اگر ٹوٹل ٹوٹل پیرامیٹر ٹھیک ہے فری ورڈ کو ساتھ میں لگی تینک یو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں موسیقی